موسیقی 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 کی ہے یہاں بٹی لیکن ان کو جو انہیں جو ان کو چاہے سٹ اپ چاہے جو سی سپ چاہے کہ آپ لوگ آپ لوگ ویلی میں ووٹر ہی سی لیے آپ لوگ کو کوئی کچھ نہیں سر کو یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو پردار منتری جنرمی سرکشہ یوزنہ ہے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ ان میں سے بھی کوئی آئے ان کو بھولیے کہ آپ کے پاس ایک نے پانچ سال پورے کیے دوسرے ساڑھے تین سال کیے ساڑھے آٹھ سال ملٹیپلائیڈ بے تین کروڑ وہ پیسہ کہاں گیا اگر ہم لوگ ان کو پچھلے دس سال سے یہاں پر مانگ رہے ہیں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بہت زیادہ زورت ہے کیونکہ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں جو سب سے زیادہ پرابلمز ہے اس میں پانی کی اتنی دکت ہے کہ میں نے اپنے نیتا مانی پاسوان جی کے مدہم سے بھی بیس بائیس کیسز کروائے انفارچنیٹلی اس بائیس کیسز میں کچھ دو تین کیسز بچارے ایسے بھی تھے کہ وہ ڈیتھ ہوگی اس کے بعد پیسہ آگیا ہاسپٹل میں جو ابھی بھی جمہو ہاسپٹل میں پڑھا ہے لیکن میرا کہنے کا مین مقصد ہے کہ جو سکیمز ہے گورنٹ آف میڈیا کی اگر وہ گراؤنڈ زیرو پر پر طریقے سے ایمپلیمنٹ ہو جاتی جگتی میں تو یہاں پر بٹھا دیا پر بٹھانے کے ساتھ ساتھ جو سویدہ ملنی چاہیے جو فیسلٹیز ملنی چاہیے کم سے کم سڑک بجلی پانی کی بات ہے سڑک تو چلو کیسے بھی چلتی پانی میجر ہے اس کے ساتھ میں ہوا تو اوپر والے نیچرلی ہمیں مل رہا ہے نہیں تو اس میں بھی کہیں پر کوئی ملاوٹ ہو جاتی اس وقت لیکن ہوا کے بغیر میں جو پانی کی بات ہے پانی کے لیے ہم لوگوں نے ہر وقت کوشش کی ہے میں پریزنٹلی جو آپ کا ریلیف کمیشنر ہے میرے کو لگتا ہے ابھی تک جتنے ریلیف کمیشنر صاحب تھے انہوں نے بھی اپنے طریقے سے کام کہ لیکن یہ ایک ایماندار اور صاف آدمی ہے جو کوشش کر رہا ہے میرے کو جو لگ رہا ہے باقی آپ سب ان کو سب سے زیادہ پتہ ہوگی آپ کو زیادہ پتہ ہوگی اور کام بھی کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ بھی میری بات چل رہی ہے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے کیونکہ یہ پروجیکٹ بڑا ہے یہ کم سے کم دو تین چار کروار کا پروجیکٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ کے لیے بہت چھوٹا پروجیکٹ ہے دو ہی چیز ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے wish اور will اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چیز ہوگی wish کرنے کی ہوگی will دینے کی ہوگی تو تب کام ہوگا نہ یہاں wish دکھ رہا ہے نہ یہاں will دکھ رہا ہے تو اس لئے ہم لوگوں کو ہر وقت یہ دکھتے آتی ہے میں ایم پی صاحب سے بھی گزارش کر رہا چاہتا ہوں اگر ابھی تک یہاں پر بہت ساتھیوں نے بولا اس کا ہمارے کو بھی بڑا دکھ ہے کہ اگر ابھی recently cabinet ministers آئے تھے یہاں پر تیس پینتیس چھتیس منتری آئے تھے ان کو بھی یہاں پر بھی آنا چاہے تھا جب تین سو سنتیس تین سو ستھر اور پینتیس ایک کو پارلیمنٹ میں defend کرنے کے لیے کشمیری پندیت کا نام دو سو پچاسی بار لیا گیا تو دو سو پچاسی سیکنڈ کے لیے یہاں پر تو آ جاتے کم سے کم دیکھنے کے لیے جو کشمیری پندیت وہاں سے نکلا ہے اس کی سویدہ کہاں پر ہے اس کو کیا فیسلٹی دینی ہے ہم لوگ گورنمنٹ کا حصہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گورنمنٹ کے خلاف میں یا گورنمنٹ کے لیے بات نہیں کریں گے ہم لوگ گورنمنٹ کو ہر وقت عوگت کرائیں گے چاہے وہ یہاں کی بات ہوگی یا وہاں کی بات ہوگی جہاں پر issues ہوں گے جہاں پر problems ہوگے اس کے لیے ہم کام کریں گے اور پیٹھ کے ہماری پارٹی کے بھی چھ سات ایمپیز ہیں سات ایمپیز ہیں ہمارے including our pattern of the party مشٹر رانویلاس پاسوان جی جو کیبنٹ منسٹر ہے راج سبا کے ایمپی ہے اس کے بغیر میں ہمارے چھے میمبر پارلیمنٹ سے ہم لوگ پارٹی میں بات کریں گے اور پہلا یہ informal visit میرا ہے کوئی بہت ہی پہلے سے خبر کر کر کے ہم لوگ نہیں آئے اس سے قبل بھی دو دو بر میرا پلان بنائی یہاں پر آنے کا لیکن کسی نے کسی وجہ سے وہ کینسل ہو گیا کیونکہ پارٹی کی میٹن ہو گئی تھی دلی میں لیکن آج بھی آج بھی آپ جانتے ہیں کہ بجٹ سیشن آج بجٹ تھا اور بجٹ ہم صرف چالیس منٹ سنتا ہے ایک گھنٹہ میرا مس ہو گیا کیونکہ فلائٹ پکڑنی تھی لیکن کیونکہ دو بار پہلے سے کینسل ہو چکا تھا اور یہاں پر آنا ہم سمجھتے تھے کہ بہت ضروری ہے ایک informal ایک آپ لوگ سے میٹنگ بھی ہو جاتی اور کل ہم لوگ جو بتایا تھا کہ یہاں کے کنڈیشن کے بارے میں پہلے ہی سے سن کر کے بڑا افسوس لگا تھا لیکن یہاں پر آ کر کے آپ لوگ سے جو بات رو برو ہوئے اور آپ لوگ کے ذریعے جو بات سنیں اس سے واقعی دل کو بہت ہی دھکا پہنچا بہت افسوس ہوا کر کے ہیلتھ میڈیکل ایشیوز پر جو ہماری بہن نے کہا کہ گینیکولیجکل پرابلم جو ہے وہ اس کا کوئی بھی یہاں پر نیدان نہیں ہوتا ہے یہ بہت ہی افسوس شرم کی بات ہے ہم لوگ خود اپنے کوش شرمندہ محسوس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ہونے کے باجود ہم لوگ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس ایمبلنس کے بارے میں جو آپ ایم پی ساب کو دکھائیں گے سر ہمارے پاس ایمبلنس نہیں ہے ایمبلنس پڑی ہے یہ دیکھیں آپ ٹوٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس ایمبلنس نہیں ہے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمیں ایک آپ کہنا چاہتے ہیں پوری جگتی کیمپ میں کوئی بھی ایمبلنس نہیں ہے ایمیرجنسی میں یہاں تو اس کا ٹیر پھڑ جائے گا یا تو اس میں تیل نہیں ہوگا ہم تو ہم تو بہت ہی مصیبت میں ہے یہ بڑا انفرچنیٹ نیس ہے کہ چار ازار دو دو سو فیملیز کے لئے we don't have even a single ambulance for it مجھنری دائیں دے کے لئے یہ سوالتی مجھنری ہے کمید ہے مجھنیوں میں ٹھیکی ہے ہمارا ہے مجھنی کے لئے وہیں مجھنی شخصیر ہے میں ایک حالت تک نہیں ہے مجھنی شخصیر وہ شخصیر لئے مجھنی از ایک مجھنی تو ہمارا سوالتی ہمارا ہے یہاں ٹھیکی اور ہمیں ڈیلی کے لئے ایک اور کھنٹر میں کشمیری پندری جاننے کے لئے مگر کم کم ایک کمیشن پر ایسا ہوا جب دلی سے کوئی حکمران یا کئی ممبر پارلیمنٹ کشمیری پندری سے ملنے ان کے کیمپس میں آیا ہے آج ایسی ایک پلکش پہ لوگ جن شکتی پارٹی کیمپی شری محبوب جی کشمیری پندتوں سے ملنے جگتی کیمپ میں آئے ہوئے ہیں آئیے جانتے ہیں محبوب جی کا کیا رجان رہا انہوں نے جگتی ٹور جو کیا ان کے مند میں کیا باونائے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کشمیری پندتوں کو جو کیمپ میں لوگوں سے انٹریکشن ہوا اس میں کافی افسوس ہوا کہ بہتی پتھٹک کنڈیشن میں لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر ایسے مکان وکان تو خیر ابھی ریپیر پر ہوا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ہیلتھ میں ایڈیوکیشن میں ڈرنکنگ وارٹر میں سانیٹیشن میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت تھی اور جو سنٹرل گورنمنٹ کی جو سکیمز ہیں اس میں سارے ہی سب چیز سب سبیدائیں ہیں لیکن یہ ویڈمبنا ہے کہ جو کشمیری پندت یہاں پر آ کر کے ڈسپلیس ہو کر کے آئے ان کا ابھی بھی شاید والی میں ان کا نام درج کیا ہوا یہاں پر وہ لگتا ہے کہ سٹیزن ہے ہی نہیں یہاں کے تو ان کو کوئی بینفیٹ اس کا ملتا نہیں تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ یہاں پر ریجسٹر ہو جائیں یا پھر وہاں ان کو پھر سے ایسا محول گورنمنٹ بھی بنائیں اور سوشل لیول پر بھی لوگ جیسا یہاں پر جانکاری ہوئی کہ وہاں کے لوگ سے ان لوگ کا انٹریکشن ہے وہاں کے جو میجورٹی ہیں ان سے ان لوگ کا انٹریکشن ہے اور بہت اچھے ریلیشنز ہیں باتچیت میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر وہاں پھر سے ان لوگ اپنے جگہ وطن جانے کی بات ہو تو سب سے اچھی بات ہے کیا آپ کی بات ہوئی کسی کشمیری پندت سے یہاں پہ کہ وہ کس میکنیزم میں کس موڈل میں واپس جانا چاہیں گے اور ریٹرن کس میں کرنا چاہیں گے کسی سے بات ہوئی ہے نہیں ابھی جو ابھی تو صرف ایک گھنٹہ ہم یہاں پر تھے اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ کے ریلیشنز وہاں پر ابھی ابھی اچھے ہیں ٹھیک ہیں ان سے باتچیت ہوتی ہے پوجہ کا ٹائم آتا ہے خروٹ وہیں سے آتا ہے ان لوگ سب کلوز انٹریکشن میں ہیں تو یہ موڈل تو یہ تو ایک سیکیورٹی کی بات ہے تو اس کو تو گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا اور ایک سیکیورٹی دینے کی بات ہوگی سیکیورٹی کے علاوہ ایک بیٹریل کا بھی کوششن آتا ہے جو کشمیری پندت سماج کہتا ہے کہ بیٹری ہوئے ہیں تو اس بیٹریل کو بھارت سرکار کیسے ایڈرس کرے گی آپ کے مند میں کیا بیچار ہے کہ اس بیٹریل کو کیسے ایڈرس کرنا چاہیے ہر چیز کسی بھی چیز کا حل تو ڈائلوگی ہے بیٹھ کر کے بات کریں میں ایک اچھا سا ماحول بنا ہے تبھی کچھ پوسیبل ہوگا تو ڈائلوگ is not a very farfetched thing یہ تو کرنے ہی چاہیے کیونکہ already people are in touch in interaction with each other کچھ پتا ہے آپ کو بھارت سرکار کے سوجنی سے کوئی ایسی پہل کی جا رہی ہے یا پچھلے پانچ ورش میں ہم نے تو نہیں چنا کی کوئی پہل کی جا رہی ہے پچھلے پانچ ورش کیونکہ آپ بھی سرکار کے اب ان حصہ ہے پچھلے پانچ چھ سالوں سے ابھی بھی تو اس اندر میں آپ نے کبھی بات اٹھائی ہے کبھی بات نہیں ابھی ہم نے حالی میں دو تین روز پہلے پیپر میں پڑھا تھا کہ gated area بنائے جائے گا ویلی میں جہاں پر کے کشمیری پنڈیتوں کو ری لوکیٹ کیا جائے گا تو پتا نہیں ہم نے پیپر میں پڑھا وہ کہاں تک سچائی ہے اس میں گورنمنٹ سے کوئی اس پر ہم نے بات ہوئی نہیں ہے پہلے بار آنے کا موقع ملا اور ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں کے لوگوں سے ground zero پر جا کر کے رو برو پہلے ان کے پرابلم سے ان کے مسائل سے واقف ہو جائیں تب پھر جا کر کے اس بار جا کر کے ہم ضرور ہم پیکشا کرے کہ آپ ایک ڈیٹیل ریپورٹ بارت سرکار کے سامنے رکھیں گے یا آپ نے جو کولیشن پارٹنر ہے بی جے پی جو جس ٹائم چل رہی ہے تو ان کے سامنے کوئی رکھیں گے بلکل بلکل ہم رکھیں گے ہماری پارٹی رکھے گی کیونکہ ہم لوگ بہت سنسٹیو ہیں کہ کشمیری پنڈیت جو ایک بہت ہی انٹیلیکچول اور سب ایک کمیونٹی تھی ان کے اتنا مضمت اتنے اتنی پریشانی اٹھانی پڑی پچھلے تیس سالوں سے بہت افسوس سب کے لیے افسوس کی بات ہے اور ضرور اس پر بہت ہی سنسٹیو ہو کر کر کے ہم ہماری پارٹی اس کو مددہ کو اٹھائی گے دنیواد یہ تھے ہمارے ساتھ محبوب جی آئیے ایک دو کشمیری پنڈیت جو یہاں پر کسی کے کوارٹر میں آئے ہیں ان سے رجان جانے چاہے کہ ان کے مند میں کیا باؤ ہے کہ ان کے پاس سینٹر سے کوئی سینٹر سے کوئی ملنے کے لیے آئے ہیں مہم آپ کا نام میرا نام ڈیزی بٹ ہے ڈیزی بٹ جی آپ نے جیسے دیکھا کہ سینٹر سے ایک ایمپیتھی ہوتی ہے ایک باؤ ہوتا ہے جو پرکٹ کیا جاتا ہے ریٹرن رہابلیٹیشن تو دور کی بات ہے اس سے پہلے سینٹر سے کوئی آپ کے پاس آیا ہم نے جہاں تک سنا کہ بہت انترکال کے بعد کوئی سینٹر سے کوئی ایمپی آپ کے پاس آیا ہے اب 36 ایمپی کا دورہ تھا جمعہ کشمیر میں ان میں سے کوئی جہاں تک ہم نے سنا جگتی کیمپنیا ہے تو اس بارے میں کیا کہیں سر آج تک کوئی نہیں آیا ہے جہاں تک کہ ہمیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پارلمنٹ سے کسی کو بھیج تو کوئی آئے یہاں پر نظر مانے کے لیے لیکن کوئی نہیں آیا ہے آج پہلی بار ہے کہ سنجے سر آب جی کی مادم سے مرلب ان کے ذریعے سے کسی کو انہوں نے لائے ہے ہم بہت ہی خوش قسمت ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کسی کو بھیجا ہے بہت کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ہمارے پاس ایمپی ساب آیا ہوئے محبوب جی لوگ جن شکتی پارٹی کے اس سندرب میں ان کے جگتی وزٹ پہ آپ کیا کہنا چاہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں محبوب علی کے سر جی کا بہت ہی دنیواد کرتی ہوں کہ کم سے کم ان کو ہماری سودبود لینے کے لیے اپنے قیمتی ٹائم جو ابھی پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے اس کو چھوڑ کے یہ یہاں پہ آئے جگتی ٹاؤنشپ میں لوگوں کی سمسیائی سننے کا یہ تو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ تو بیجے بھی کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ 36 ایمپی ہماری یہاں جمہو کشمیر میں آئے ہے اور 36 ایمپی میں سے کسی نے بھی یہ ضرورت نہیں سمجھی کہ ہمارے جو وستاپت کشمیری ہے جو ہمیشہ بارت ماتا کا جھے کا نعرہ لگاتے ہم نے پتھر نہیں کبھی اٹھایا ہم نے ہمیشہ کوم کے لیے سیکریفائز کیا بارت ماتا کے لیے سیکریفائز کیا اور ہمارے ہی لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے 36 ایمپی ہمارے یہاں پہ آ کے چلے جاتے ہیں لیکن 36 ایمپیوں میں سے کسی کے پاس 36 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں تھا کہ ہم یہاں وستاپت کشمیریوں کے بارے میں بات کریں جہاں تک ہم نے سنا یہ پہلی بار ہے کوئی ایمپی جگتی کیمپ میں آیا ہوا ہے اس سے پہلے شاید گلام ربی آزاد ساب آئے تھے کانگرس کے ٹائم جب سے کشمیری جگتی جو یہ ٹائن ٹاؤنشپ بنا ہوا ہے اور پہلی بار ہماری پارٹی کے ایمپی شریف مہبوب کیسر جی نے یہاں ویزٹ کیا ہم ان کا بہت ہی تھانکس کرتے ہیں اور آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ کوئی بھی سینٹر کا بندہ یا کوئی بھی سینٹر کا ڈیلیگیشن یا کوئی بھی ایمپی یہاں پہ وزٹ کرنے آیا ہم جگتی کو بنے ہوئے کتنا جگتی کو بنے ہوئے کتنے ساتھ 2011 سے یہاں پہ ہیں سر جگتی 2011 سے یہاں پہ آج پہلی بار لوگجن شکتی پارٹی کے ایمپی یہاں آئے ہوئے ہیں تو دس سال سے یومنٹ اسے دس سال سے یہاں پر کوئی ایمپی نہیں آیا یا کوئی منسٹر نہیں آیا جی نہیں سر یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا آج تک اور ہم اپنی لوگجن شکتی پارٹی کا تھینکس کرتے ہیں ماننیہ پاسوان صاحب جو ہمارے گارجن ہیں ان کا تھینکس کرتے ہیں کہ کم سے کم انہوں نے ہمارے بارے میں تو یہ سوچا کہ کسی کو ہم یہاں بیجے اور یہاں کے جو لوگوں کی سمجھ سے آئے ہیں اس کا ایک بار دیکھیں کہ کیا کس پیڑا سے یہاں لوگ جو ہے گزر رہے ہیں ان کے پاس میڈکل فیسلیٹی کی یہاں بہت پروبلمز ہیں سب سے بڑی بات پانی کی یہاں بہت بڑی سمجھ ہے کم سے کم لوگوں نے ان کو اپنا جو ہے یہاں پروبلمز ہیں ان سے اوگر تو کرایا اور ہم ان سے امید بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ اس کو یہ سینٹر میں یہ مدہ اٹھائے تو پہلی باہر سر ایمپی تھی ایک بہت بڑا کارن ہوتا ہے کشمیری پندیت جہاں تک مجھے یہاں پر لگا پچھلے ایک دو گھنٹے سے میں یہاں ہوں they just needed empathy and this is for the first time پچھلے دس سال سے پہلی بار کوئی ایمپی یا کوئی منسٹر مطلب ایمپی کوئی specifically کہوں تو جگتی کے ایمپ جہاں پر قریب پچاس ہزار لوگ رہتے ہیں پچاس ہزار لوگ رہتے ہیں سر یہاں پر چار ہزار فیملی ساڑھے چار ہزار فیملی پچیس ہزار ٹوینڈی فائزنڈ قریب لوگ رہتے ہیں وہاں پر پہلی بار آیا آپ کا نام ہے میرا نام ستویرکور ہے میں مہلا فائزیڈنٹ تو مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے کہ سنجیب یہ کہ تاہت ہمیں ایک اچھے انسان سے ملنا ہوا اور ہمارے ساتھ جو ایمپی سر ہمارے یہاں پہ آکے ہمارے ساتھ ملے ہمیں بہت بڑی خوشی ہے کہ یہ ہمارے جمعوں کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے کچھ اچھا ہی سوچیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہے دل سے دعا کرتا ہے کہ ہمارے ایمپی بہت دور تک پہنچے اور ہمارے جہاں بھی بیٹھے ہمارے لیے سوچیں ان بینوں کے لیے کیا کرنا ہے اور جمعوں کشمیر کے لیے کیا کرنا ہے ہرش جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جگتی کیم کے نوازیوں میں ہرش کا انوبوہ ہے ایمپی ساپ کے محبوب جی کہ یہاں آنے سے لیٹس ہوپ کی ان کا وزیٹ یہاں پر کوئی رنگ لائے ایکچوالیٹی میں بھارت سرکار کچھ ٹھوس قدم اٹھایا ہے کشمیری پندتوں سے ریلیٹڈ ان کے ریٹرن رہیبیٹیشن سے ریلیٹڈ یا ان کے روز مرہ کے جو ایشوز ہے ان سے ریلیٹڈ میں آج ایک ہو سا میرے ساتھ آکرتی رہنا اپ لوگ نیوز نیٹ ورک میں بنے رہنے کے لیے دانیواز تھیں